آلو بخارے کا شربت آج ریڈی کر کے دکھانا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیوں گے آلو بخارے اور املی کالا نمک اور چینی آئیے پریسپی کے طرف ملا ہے رمان رحیم ویوز آج آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ گلی ویدرم کے کچن میں رکھے ہوئے ہیں آلو بخارے اور املی کیونکہ بہت گرمی ہے اور اس سیزن میں دل چاہتا ہے کہ کچھ تھنڈا تھنڈا پیا جائے تو آلو بخارے کے شربت سے زیادہ مفید تو کچھ اس گرمی میں ہے ہی نہیں اگر آلو بخارے کے بینفٹ کی بات کی جائے تو بے انتہا اس کے بینفٹ ہیں سب سے بڑا بینفٹ تو اس کا یہ ہے کہ خون کی کمی کو یہ دور کرتا ہے اور کولیسٹرول لیول میں رکھتا ہے اور اس کے علاوہ بلیٹ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے جگر کی صفائی کرتا ہے جگر کے لیے بے انتہا مفید ہیں اگر ہم اس کے بینفٹ کی بات کریں گے تو بہت زیادہ ہمیں ٹائم چاہیے آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پاو کے قریب آلو بخارے لیے ہیں اور ہاف اس سے جو ہم نے املی لیے دونوں کو اچھی طرح سے واش کر لیے اب ہم ان دونوں کو سوک کر دیں گے اتنا کہ اس میں ہم ڈال کے اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے دونوں کو سہیے اور جب یہ بھیگ جائے گا تو پھر ہم اس کا پلپ نکالیں گے گودھا نکال لیں گے اور پھر ہم اس کے آگے کا پروسیجر دکھائیں گے یہ دیکھئے بیواز جو ہم نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا املی یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ بوائل ہو جائے اور ہمیں جلدی سے جو ہے اس کا پلپ مل جائے کیونکہ ہمیں دونوں کو مکس کرنا ہے تو ہم دونوں کو ملا کے ہی اس کو تھوڑا سا ہیٹ کر لیں گے تھوڑا بوائل کر لیں گے اس کے بعد ہمیں پلپ نکالنے میں اس کے آسانی ہوگا یہ دیکھئے بیواز یہ ہم نے اس کا پلپ نکال لیا ہے یہ دو جگ میرے پاس پلپ بنا کافی پتلا ہے اب ہم اس کا نیکس پروسیس کرتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں شگر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے میں نے جتنا پلپ نکال لیا ہے اس میں اتنی شکر سہی ہے یہ میں نے شگر ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ میں اس میں وارٹر ڈال رہی ہوں اب اس کا شگر جیسے ہی اس میں ڈیزولف ہوگی تھوڑا سا فلیم جو ہے ہائی کر دیں پھر میں اس میں پلپ ڈال دیا یہ دیکھئے بیواز شگر ہماری ڈیزولف ہو چکی اب اس میں ہم پلپ ڈال دیں گے سہیے یہ ہمارا ایک جگ گیا اس میں اور یہ ہم سیکنڈ جگ ڈال رہے ہیں اس میں اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ ایک تھک سا بہت تھک تو نہیں جیسے جو سٹرائپ فلوٹ سا یہ بن جائے یہ دیکھئے بیواز مزیدار سا ہمارا علو بخارے کا شربت تیزی سے بننے کے مرائل میں ہے تھوڑی سی دیر ہے 5-8 منٹس اس سے لگیں گے بلکل ریڈی ہو جائے گا اس اسٹیج پر آکے میرے پاس یہ کالا نمک ہے کالا نمک میں ڈالوں گی اس میں تاکہ اچھا ٹیسٹ آجے اور تھوڑی دیر اور میں اس کو پکنے دیکھیں بیواز اب ہمارا علو بخارے کا شربت بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب یہ آجے بہت زیادہ آپ پے اس کو گاڑا بھی مت کیجے گا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ رہے ایک میڈیم ڈینسٹی پے اس کو جو ہے اتاڑ لیجئے گا اب میں اس کا چولا جو ہے آف کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہوں دیکھیں ہمارا بہت زبدس آلو بخارے کا شربت بلکل ریڈی ہے آئیے بناتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم کچھ آئس کیوبز ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے جتنا تھنڈا پیتے ہیں اتنا ڈالیں گے مجھے زیادہ تھنڈا چاہیے آلو بخارے کا شربت یہ ڈالوں گی میں کچھ زیادہ ہی ڈالوں گے تاکہ اچھا ٹیسٹ آئے یہ ڈال دیا آپ نے اس کے بعد آپ ڈالیں گے جتنا آپ کو پانی ریکوائڈ ہے کیونکہ اس میں چینی وغیرہ سب بلکل لیول کی ہے یہ آپ نے اس میں ڈال دیا پانی سہی ہے اور اسے ڈال دیں گے تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک تھوڑا سا پھلا دیں گے اور اس کو ہلائیں گے زبردست سا ہمارا آلو بخارے کا شربت بلکل رڈی ہے اور آپ یقین کیجئے اتنا بینیفیشل ہے بہت زیادہ اس کے بینیفیٹس ہیں جیسے کہ میں سٹارٹنگ میں بتا چکی ہوں وڈیو کے اور ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے نیکس ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ